ملوث مرکزی کردار ہے دیکھیں سات ماہ ہو گئے اس کیس پہ بات کرنے کی بجائے اگر عددت پہ عددت کے کیس پہ بات ہو رہی ہے ایک سو نوے پونٹ جو ملین پونٹ کھا گئے اس پہ بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی حکم نہ ماننے ان کی نافرمانی پہ ان کو شوکاز ہو رہے ہیں مگر آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ فارن فنڈنگ کیس جہاں سے یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا اگر انویسٹی گیٹ کیا جاتا تو پتہ چلتا کہ کن کن ممالک نے پیسہ دیا تھا تو آپ کو آسانی ہوتی نو دس مئی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کون کون سے محرکات تھے کون کون سے قوتیں تھیں وہ پتہ چل جاتا مگر ایک ملک نے ایک ریاست نے اپنی چھان بین کئی کمیٹیاں بنا کے کہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ کیپٹل ہل جیسا نہ اس ریاست میں ہو جائے مگر ہم نو دس مئی کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اگر بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر پاکستان کے آئین قانون کو ختم کریں پھر جو تکڑا ہوگا وہ جتھے لے کر آیا کرے گا اور اپنے فیصلے آپ پہ مسلط کر دیا کرے گا اور جس قائد اعظم کو بانیے قائد اعظم آپ کہتے ہیں اور مانتے ہیں اور اللہ کا شکر ابھی تک مانتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے دین کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا مگر کچھ شخصیات کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کل کوئی شخصیت کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے قائد اعظم نے یہ نہیں سمجھایا سی کہ پاکستان بنا لیں مگر اس قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہو اسے حکومت کہا جائے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اگر ریاست کے اندر کوئی دہشتگردی کوئی مسلط جتھے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اگر کوئی حکم منوانا چاہیں تو ریاست سختی سے کچل دے اس کو تاکہ دوبارہ اس طرح کوئی حرکت نہ ہو سکے مگر یہاں تو بھائی اس کو دیت رکھنے والی جماعت پارلیمان میں نہیں تھی کیا وہ بڑی جماعت نہیں تھی کیا اس وقت اس کے لیے یا آج تک اس کے لیے کسی نے کہا کہ یہ بے گناہ تھا بری ہوئے مگر کیا یہ مناسب نہیں تھا کہا جاتا کہ اس کے خلاف منصوبہ بندی سے یہ سب کچھ کیا گیا ان کو بدنام کرنے کے لیے اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ظلفکار علی بھٹو کے لیے ایسا کہا گیا نہ نواز شریف کے لیے ایسا کہا گیا اور خواجہ نازم الدین سے لے کر نواز شریف تک جتنے پرائیم نسٹر آئے وہ تو مظلوم ان کو تو کسی ٹینک والے نے کسی اور نے زبردستی ہٹایا مگر اس کو تو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا مگر یہ معصوم کہلائیا اور ہم ظالم کہلائے اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھین لیے گئے بھائی اس کے بعد بھی دیکھیں ایک ویڈیو آئی کہ پی ٹی آئی کے سابق امیدوار جو ہیں وہ پیپر فائل کرنے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا اور اس کی ویڈیو چلائی گئی حالانکہ وہ رات کے ویسے تو وہ رات کو پھرتے تھے رات کو کسی نالے میں گرے اور زخمی ہو گئے اور اس نے پھر اپنا سٹیٹمنٹ بھی اگلے دن ریکارڈ کروایا کہ مجھے کسی نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوئے اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ کوئی ادارہ ہے جو انویسٹی گیٹ کرے کہ یہ پیپر کون چھیننے والا ہے اور یہ اس طرح کی ویڈیو کون پی ٹی آئی کی جانب سے ریلیز کرتا ہے کہ یہ تشدد ہوا یہ ایک منصوبہ بندی سے اس الیکشن کو بیفور الیکشن متنازہ بنایا جا رہا ہے اور ایک منصوبہ بندی سے بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ مسلم لیگ کی مقبولیت نواز شریف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نتائج کو متنازہ بنانے کے لیے اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کو ریاستی مشینری کی ہمایت حاصل ہے جبکہ حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں کہ وہ ظالم کو مظلوم شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پیپر چھیننا اور یہ کسی کے دروازے کو نوک کرنا اور یہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اس کا ملبا بھی مسلم لیگ نون پر ڈالنا سیاسی طور پہ کہ ان کی سپورٹ کے لیے یہ کردار کیا جا رہا ہے یہ ایکٹ کیا جا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ ہمیں کسی فیور کی ضرورت ہے نہ ہماری خواہش ہے کہ کسی بے گناہ پر کوئی تشدد کرے کسی کے کوئی پیپر چھینے اور اگر چھینے گئے ہیں تو اداروں کو انویسٹیگیٹ کر کے ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے اور اگر نہیں چھینے گئے تو پھر وہ پراپے گنڈا بھی جو ہے وہ کیا جانے والا وہ بھی لوگوں کے قوم کے سامنے لائے جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ظالم کو معصوم نہیں کہا جاتا اور آج یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سے خموش کیوں ہیں ان کی خموشی بتاتی ہے کہ جو ان کی بلیک میلنگ کی جو اداروں کو دباؤ میں لانے کی جو وہ ضرورت کے تحت وہ گفتگو کرتے تھے کیا وہ پوری ہو گئی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ وہ مت دعوت دیں ان اداروں کو جو خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں ہم آئین قانون کی بالہ دستی پہ یقین رکھتے ہیں اور جس کی جد و جہد مسلم لیگ نون نے کی اور آج اداروں کے اندر وہ ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نون دس مئی کے پاکستان کے اندر جرم کرنے والوں کو سزا نہیں دینا تو پھر جو ایک طاقتور ادارے کے اندر جو لوگوں کو سزا دی گئی درجن سے زائد لوگوں کو یا ایک دوسرے ادارے کے اندر آڈیو جس کی آئی تھی وہ آڈیو بیس یا دیگر ایشوز پر جس کو نوٹس کیا گیا ہے پھر وہ بھی واپس لے لینا چاہیے اور اگر کرنا ہے اعتصاب تو پھر اس سب کے ساتھ ایکول ٹریٹ ہونا چاہیے پھر کیا بندیال صاحب کی آڈیو مظرحام پہ نہیں آئی تھی ان کی ساسوبان کی اور کیا پھر اسی طرح ہوا نہیں ہے اور کیا ساکب نصار کے بیٹے کی آڈیو نہیں آئی تھی کیا اس پہ مٹی ڈالو یہ پروگرام ہے اور کیا جس کو نوٹس ہوا آلہ آلہ عدلیہ کے ایک آلہ شخص کو کیا اس کی جو آڈیو سامنے آئی تھی کیا مین اسی طرح آڈیو کے مطابق اس پہ عمل نہیں ہوا اور کیا اگر نوٹس ہوتا ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوتی ہیں تو وہ تو اپنی جگہ دروست ہے مگر کیا جسٹس ملک قیوم قیوم ملک صاحب جو تھے ان کی جو آڈیو آئی تھی اس پہ یقین نہیں کیا گیا تھا اور اس آڈیو پہ کو بیس بنا کے سزا نہیں دی گئی تھی اور سزائیں ختم نہیں کی گئی تھی یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی مرضی کی چیزوں کو آپ کہیں کہ یہ دروست ہے اور جو آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ہوں گی جو آپ کو لادلہ نہیں ہوگا آپ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے تو میری اداروں میں بیٹھی اعلیٰ شخصیات سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین قانون کو مقدم جانا جانا چاہیے اور یہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ادارے میں بیٹھ کے کوئی شخص کوئی شخصیت یہ کہے کہ فلاں معصوم ہے کوئی کہے اور ہمیں کہے یہ سیسیلین مافیا ہیں ہمیں اگر کوئی انصاف ہم لادلہ پن نہیں دکھا رہے نہ ہمارا کوئی دیکھے گا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی انصاف دینا چاہتا ہے تو جس طرح ہم بری ہوئے ہیں سات آٹھ سال بعد تو کیا یہ ہمارے لئے کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ جو ہماری کیمپین ہمارے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی گئی آداروں میں بیٹھ کے لوگوں نے کی آج اس پہ کوئی لبکشائی کی جائے کہ یہ ظلم ان کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا رہا نواشی معصوم ہے ظلف کار علی بھٹو معصوم تھا یہ آج کہنا چاہیے کیونکہ یہ باتیں لوگوں ان لوگوں کے لئے کہی جا رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی مگر جنہوں نے پاکستان کے اندر دفاعی ان کے اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی چڑھا دیا اور جس نے عملا پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا اس کو ہائی جیکر بنا دیا اور یہ چیزیں اگر اداروں میں بیٹھے لوگ نوٹس نہیں کریں گے تو پاکستانی عوام میں ایک غیر یقینی ایک اس طرح کی تقسیم ہو جائے گی جو پاکستان متحمل نہیں ہے تو میری آخر میں یہ گزارش ہوگی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں پچھلے دو چار دن سے کہ فلان اتحاد فلان سے فلان اتحاد فلان سے کہا جار ہم تو خوشی بنا رہے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باقی جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلم لیگ نے ہمیشہ ہمیشہ وہ دو ہزار تیرہ ہو وہ نائنٹی سیون ہو وہ نائنٹی کی دہائی ہو اس میں مسلم لیگ نون نے دو تہائی اکثریت سنگل مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ حاصل کی اس ہمیں خوشی ہے خاص طور پر پنجاب بھر میں کہ ہر جماعت اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی خواہش کرنا شروع کر دی ہے ہمیں خوشی ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے وہ لڑیں پنجاب میں ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے جو آئی بی پی کے ساتھ باتشید چل رہی ہے اس پر کیا پیش آپ تب تک ہوئی ہے آپ نے تو دو ٹوک ایک اعلان سا کر دیا تو اس پر کیا فردر ہوگا کیونکہ سیٹ ایڈیسمنٹ کی بات ہو رہی تھی کافلی کے ساتھ بھی معاملات تہہ ہیں سالک حسین کا اس حوالے سے بقاعدہ بیان بھی آ چکا ہوا ہے جس بیان کو آپ کوٹ کر رہے ہیں سالک صاحب کے انہوں نے خود کہا کہ ہماری گپ شپ ہوئی ہے نواز شیف صاحب کی آمد پہ انہوں نے سیت کے حوالے سے پوچھا تھا تو ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں ہے تو بلکل میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں ان کے خیالات کو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ دو تین سیٹوں پہ مگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہیں لڑیں گے تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں ہر جماعت کو کرنا چاہیے اور جہاں تک استحقام پارٹی کا تلق ہے تو ہم کسی طور پر بھی استحقام پارٹی کے ساتھ پنجاب میں سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں کرنے والے آپ نے پنجید کا نشانہ بنایا عدلیہ کو لیکن آپ نے کبھی اس کے اوپر اظہار نہیں کیا کہی دی اسی عدلیہ نے کچھا صرف ایک کاغذ کو میاں صاحب کو بار جانے کی اجازتی اور بہت سارے کیسوں کے اندر بری میں نے کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہم نے کبھی بھی پہلے بھی بنایا ہم اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے خیالات پر ضرور لبکشائی کرتے ہیں ضرور بات کرتے ہیں میں نے تو بات کی ہے جو انہوں نے کہا تھا گھٹو سی یوں میں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی مجرم کو جو صدا یافتہ ہو جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو اگر اس کو معصوم کہا جائے گا تو میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہوا تھا اس پہ بھی یہ بات کہنی چاہیے میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا نواز شریف نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے سی پیک کا تفہ دیا اس کو تاہیات ناہل کر دیا اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ اب تو وہ بری بھی ہو چکے ہیں تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس وقت جن جن لوگوں نے منصوبہ بدی کی تھی جو جو ساکب نصار سے بندیال صاحب تک اور دیگر لوگ اور فیض صاحب سے باجوا صاحب تک جو لوگ شامل تھے ان کو کاش نوٹس ہوں ان کو کٹیرے میں لائے جائے اور ہمیں کہا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے جو کہ ہم نے کی ہے اس کے بدلے جو ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہمارے مطلق بھی دو الفاظ کہہ دیے جائیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی نواز شریف کوئی ذلوکار بھٹو پیدا ہو سکے جو سب آئیٹی پی استقام پاکستان پارٹی تو یہ کوئی ایڈیسمنٹ کرے گی کچھ نے سیٹے دے گی جہاں گی ترین صاحب نے مجھے دعویٰ کیا کہ میں خود نہیں گیا مجھے خود مون لیگ کی قیادت نے فون کر کے بلایا لیکن آج تو آپ نے اس کے سارے خواب توڑ دیا کہ ہم آپ سے تاز نہیں کرنے جا رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی جماعت کو کسی دوسری جماعت سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے ان کو ووٹر سے امیدیں لگانی چاہیے اور انتخابات میں اپنے ہلکے کے ووٹر سپوٹر سے امیدیں رکھنی چاہیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کسی دوسری جماعت سے امید لگا کے کہے کہ میں پارلیمنٹ